سریندرہ اور بھی خبروں پر بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو اتا دے اترہ خند سے جڑی ہوئی بی جے پی سے جڑی یہ بڑی خبر آپ کو اتا دے اترہ خند بی جے پی سے بی جے پی کے پروکشکوں کے آنے کے شیڈول میں بدلاؤ کی خبر سامنے آ رہی ہے تو پروکشکوں کے دیرہ دون پہنچنے کے شیڈول میں بدلاؤ کی خبر آ رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں ویوار کو آنے والے پروکشک سوموار کو دیرہ دون پہنچیں گے مجھے لگتا ہے وہ وقت بہت قریب ہے بہت جلد ہمارے بیچ میں ہمارے پروکشک یہاں پہنچنے والے ہیں ہمارے ویدھائیگرن تمام ویدھائیگرنوں کو آمنتران بھیجا جا چکا ہے سب پہنچنے والے ہیں ویدھائیگ منڈل دل کی بیٹک ہوگی وہاں سے رائے شماری ہوگی اور پھر اتراکھن کو اس کا مکھہ منتری مل جائے گا کے اندری پروکشکوں کے دیرہ دون پہنچنے کی خبر اتراکھن بیجے پی میں سیاسی ہلچل کی وجہ بن گئی لہاسا اتراکھن کے نئے اترا دھکاری کی تلاش اب ٹاپ گیر میں پہنچ گئی ہے ہولی سے پہلے دلی میں میراثن منتھن کے بعد پروکشک کے روپ میں رکشا منتری راجنا سنگھ اور مناخشی لیکھی دیرہ دون پہنچیں گے رائے دھانی دیرہ دون میں بیجے پی ویدھان منڈل دل کی پیٹھک ہوگی جسے پریعویقشک تمام ودھائکوں کے دل کی بات سمجھیں گے اور ہائی کمان کو فیڈبیک دیں گے ہم نے ترتو سے باتچیت ہوئی ہے جیسے ہی مہاں سے کنفرم سوچنا ملے گی ہم آپ کو ویدھیبت روپ سے کہاں بیٹھک ہوگی کس سمیں ہوگی آپ کو ہم بستف روپ سے بتائیں گے ویسے جو نام سی ایم ریس میں آگے چل رہے ہیں ان میں سب سے آگے پشکر سنگھ دھامی آنیل بلونی اور اجیب بھٹھیں ساتھی ستپال مہراج اور دھن سنگھ راوت کے نام کی بھی چرچہ ہو رہی ہے ریکہ آرے اور مدن کوشک بھی سی ایم کی ریس میں بنے ہوئے ہیں ایک یوہ مکھ منتری ہے ایک اعصر کیونکہ پشلے سمیں بھی ان کو سمیں کم ملاتے ہیں ایک اعصر ان کو ملنا چاہیے لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گے ہمارا کیندر اندر جو تائے کرے گا ہم سب ان کے ساتھ کھڑے اتراغھن میں بی جے پی کو بمپر جیت ملی ہے لہٰذا ہولی کے بعد ابھائی کمان ہر سمبھاونا کو ٹٹول لینا چاہتا ہے کیونکہ آلا کمان پہاڑ کا شیطریہ اور جاتیہ سمکرن کے گلت کو بھی بھلی بھاتی سمجھتا ہے ایسی لیے نئے مکھیا کے راج دلک سے پہلے بی جے پی کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتی ٹیم یوزو سٹیٹ سریندرہ دونوں پر وکشک اب رویوار نے سمار کو پہنچیں گے یعنی کیس تاریخ اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ بائیس تاریخ کو نئی سرکار اور مکھمنتری کون اس سے پردار جائے گا دیکھیں بلکل راہول پہلے یہ تھا کہ رویوار کو شاید پر وکشک پہنچیں گے لیکن اب یہ باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ 21 تاریخ یعنی سوموار کو پر وکشک دہرہ دون پہنچیں گے اور اس کے بعد ویدھان مندل کی بیٹھک ہوگی بی جے پی کی اور سے ابھی بہت کلیر میسیز نہیں ہے کہ کب بیٹھک ہوگی لیکن جو ویدھائک کے بیچ میں جو ہمارے سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سوموار کو لے کر یہ بیٹھک ہو سکتی ہے کئی سارے ویدھائک جو ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ آج کماؤ میں ہو لی تھی اور اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے کہ کل دو پہر تک ہی وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں تو اس لیے ویدھائک بھی چاہتے ہیں پورا دن اگر انہیں ملتا ہے تو آرام سے دیرہ دون پہنچ سکتے ہیں اور پرسو کی بیٹھک میں بھاگ لے سکتے ہیں تو اس لیے سمبھاونا جتائی جاری کہ سوموار کو یہ بیٹھک ہوگی اور اسمتہ ہوگا کہ نیا مکھے منتری کون ہوگا لیکن اب جو انتظار ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ کب تک دونوں پریوکشک پہنچیں گے بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ جلد ہی پہنچیں گے لیکن ڈیٹ ابھی تک کسی بھی طریقے سے ڈیکلیئر نہیں کی گئی ہے لیکن جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریق کو سمبھاونا ہے کہ پریوکشک یہاں پہنچیں گے بائیس یا تئیس میں دنواز سریندرس جانکاری کے لیے تو پریوکشک کا حالا کی رویوار کو پہنچنے والے تھے راجنا سنگھ مناکشی لکھی لیکن اب سنبھار کو پہنچیں گے اس کے بعد کہا جا رہا ہے بائیس یا تئیس کو سرکار کا گھٹن ہو جائے گا